چغل خوری کا نتیجہ علامہ زہبی نے ایک حقائط لکھی ہے کہ ایک جگہ ایک غلام بیچا جا رہا تھا اور بیچنے والا یہ آوازیں لگا رہا تھا کہ اس غلام میں کوئی عہب نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ چغل خور ہے ایک شخص نے یہ غلام خرید لیا اور اس عہب کو معمولی سمجھا چند دنوں کے بعد اس غلام نے اس شخص کی بیوی سے کہا کہ کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارے میاں ایک اور عورت سے شادی رچانے والے ہیں اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتا اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تم سے محبت کرے تو تم اس کے سونے کے وقت اس کی دھاڑی کے نیچے سے چند بال اس طرح سے کاٹ کر اپنے پاس رکھ لو اس عورت نے اس کی بات کو سچ مانا اور سوچا کہ یہ صحیح ہوگا اور اس غلام کی تدبیر پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا اس غلام نے پھر اس کے آقا سے جا کر کہا کہ تمہاری بیوی نے اپنا دوست بنا رکھا ہے اور وہ تم کو ختم کرنے کی تدبیر کر رہی ہے اگر تم کو میری بات کی تصدیق کرنا ہو تو آج رات تم بستر پر یوں ہی لیٹ جاؤ اور ایسے محسوس کرواؤ کہ جیسے تم سو رہے ہو پھر دیکھنا تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے جب رات ہوئی تو بیوی بال نکالنے کے لیے شوہر کی تھوڑی کی طرف اس طرح لے کر بڑی ادھر شوہر جو کے پہلے سے بیدار تھا فوراں اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور غلام کی بات کو سچ سمجھ کر بیوی کو قتل کر دیا پھر بیوی کے خاندان والوں نے شوہر کو پکڑ کر قتل کر دیا دیکھا کہ چوگل خوری کا کیا نتیجہ ہے اور کس طرح معاشرہ فاسد اور خراب ہو جاتا ہے اس لیے اس بماری کو ختم کرنا ضروری ہے